بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے اس کے بعد قیامت تک اللہ کی طرف سے کوئی اور کتاب نہیں آئے گی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے خود لیا ہے قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ قیامت تک کے لیے محفوظ الہامی کتاب ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا جو آج بھی ایک زندہ زبان ہے قرآن مجید کے علاوہ تمام الہامی کتابیں کسی خاص قوم کے لیے تھیں لیکن قرآن مجید کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے ایک عالم گیر کتاب ہے جس کی تعلیمات قیامت تک ہر دور کے انسانوں کے لیے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات سچی ہیں اس ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے بچوں اس میں جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قرآن پر کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ کی کوئی اور کتاب نہیں آئے گی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں انہوں نے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنی ہے تو انہوں نے قرآن مجید سے حاصل کرنی ہے قرآن مجید زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی گئی ہے یہ کتاب زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے قرآن مجید سیڑھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید سب انسانوں کے لیے نصیحت ہے قرآن مجید کی دعوت اور پیغام سچا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بہت سوام ملتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کو بہترین عبادت قرار دیا ہے ہمیں چاہئے ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس میں بتائی گئی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کریں آئیے پیج نمبر شروع کرتی ہیں ٹونٹی فائیف الہامی کتابوں کے نام محمد سے تلاش کیجئے اور تردیب کے لحاظ سے ایک دو تین چار لکھئے اس کو ہم شروع کرتی ہیں پہلے توریت اس کو ہم سرکل بھی کر دیتے ہیں توریت نمبر ون اور انجیل نمبر ٹو زبور کتابوں کے نام تلاش کرنے نمبر ٹری اور قرآن نمبر ٹور نکتے ملائیے اور پڑھئے ان کو آپ نے تورس کو جوائن کرنا ہے پینسل سے پیج نمبر ٹونٹی سکس درست الفاظ والے خانوں میں سبز رنگ بھرئے بچوں ہم سبز رنگ نہیں بھریں گے اس میں ہم اس کو ٹک کریں گے ہم یہاں لگائیں گے ٹک لگائیں الہامی کتابوں کی تعداد ہے تین چار چار کو ٹک لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی توریت زبور توریت ریامت تک کے لئے محفوظ ہے قرآن مجید انجیل قرآن مجید قرآن مجید نصیحت ہے مسلمانوں کے لئے تمام انسانوں کے لئے قرآن مجید نصیحت ہے تمام انسانوں کے لئے